بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب افیشل چینل اصولی اور تری سکسٹی زاویے پر خبروں کی تفصیل اور تجزیہ جاننے کے لیے خوش آمدی پاکستان کی تاریخ میں ملکی سیاست میں اتنے بڑے دعوے اور اتنی خفیہ معلومات پر مبنی خبریں بڑی کم نکلتی ہیں جنہیں سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے اور ملکی سیاستدانوں کے موں سے بھی بڑا کم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں نکلیں جو حکومت کے گھر جانے کے حوالے سے ڈیل ہو یا کوئی ایسے معاملات ہو جو عام خبروں کی زینت نہیں بنتے بلکل ایسا ہی ہوا ہے جس کے اوپر آج مجھے آپ کو ایک تفصیلی خبر دینی ہے اور بات کرنی ہے رانہ سنا اللہ کے حوالے سے جنہوں نے میڈیا سے آج بات کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کہے ڈالیں کہ ان باتوں کو بظاہر بھی وہ عام نہیں لگتی اور جب ان کی آپ ریالیٹی کو سمجھیں اور سنیں تو تب بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پاکستان کے اندر جو حکومتی اس وقت مسائل ہیں وہ کس حد تک بڑھ چکے ہیں اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ گھر جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر این ممکن ہے کہ ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ ہو جائے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت سینٹ کے اندر جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بل پاس ہوا ہے ایک تو میں نے آپ کو اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں بتانی ہے جو اس وقت ایزے پاکستانی آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے اور اسی حوالے سے رانہ سناؤلہ نے جو آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیزیں کہیں کہ حکومت کتنی دیر میں گھر جاری ہے اور کیوں کس کے ساتھ ڈیل ہونے جاری ہے اس حوالے سے بھی آپ کو چیزیں بتانی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی ایک بہدر احسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا اور اسی چینل کے تھرو ہم آپ تک مستند ترین خبریں بروقت پہنچاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر میں یہاں پہ یہ دے دوں کہ اس وقت پاکستان کے سینٹ کے اندر جو کل بل پاس ہوا ہے اس حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ بل پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو سٹیٹ بینک ہے اب اس کی جو کانونی حیثیت ہے وہ اس کو نہ تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو سوال کر سکتی ہے نہ سینٹ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے نہ سپریم کورٹ اس سے کچھ پوچھ سکتی ہے نہ حکومت اس سے کچھ پوچھ سکتی ہے تو پھر اس سے پوچھے گا کون اس سے کوئی بھی بات اور کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی چیز ہوئے ہے وہ آئی ایم ایف خود ڈائریکٹ کروائے گی یہ اتنی بھیانک صورتحال ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کا سٹیٹ بینک ہے پاکستان کا کمائے ہوا پیسہ سٹیٹ بینک میں پڑا ہوئے اگر پاکستان کو اس کمائے ہوئے پیسے میں سے کچھ چاہیے ہوگا حکومت کو تو حکومت کو اپنے سٹیٹ بینک میں سے پیسہ لینے کے لیے آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑے گا یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ یہ کیسی ایک صورتحال پیدا ہوگی ہے ملک کے اندر کہ گروی رکھ دیا گیا ہے پورے سٹیٹ بینک کو صرف آئی ایم ایف سے ایک قسط حاصل کرنے کے حوالے سے اتنا مفلوج ادارہ اور اتنے مفلوج فیصلے جو ہے وہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملت اور یہ میں کوئی تجزی آپ کو نہیں دے رہا یہ میں کوئی سٹیٹ بینک کے حوالے چاہیے جو سینٹ میں بل پاس ہوگا اسے وہ بتا رہا اچھا اس حوالے سے بات کرتے ہوئے رانا سناؤلہ نے کہا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ حکومت اب آپ نے ان ساری ریالٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑا دھیان سے چیزیں سمال لیں انہوں نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت اتنی تزبز کا شکار ہے کہ حکومت کے اپنے نمائندے بھی اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور این ممکن ہے کہ آٹھ سے نو ماہ میں پی ٹی ای کی جتنی انٹرنل کیابنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے اور تمام طرح کیابنٹ جو ہے وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ گئے اور اس طریقے سے جو پی ٹی کی گورنمنٹ ہے وہ آٹھ سے نو مہینوں میں اب ختم ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ ہو جائے یا ممکن ہے کہ وہ جب ختم ہو وہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو الیکشنز بھی دوارہ متوقع ہو سکتے ہیں ایک تو انہوں نے اس حوالے سے یہ بات کی اور یہ بڑا غیر معمولی اور غیر ضروری بات تھی کہ اس طریقے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ انٹرنلی جو ہے وہ معاملات بڑے خراب چل رہے ہیں اچھا دوسری چیز یہ جو انہوں نے ذکر کی وہ الیکشنز کے حوالے سے جو سینٹ کے اندر ایک دلاور خان گروپ نے پاکستان کے حوالے سے جو معاملات کی ہیں اس حوالے سے چیزیں رکھی پاکستان سینٹ بل جو ہے وہ پاس نہیں ہونا تھا اگر اس میں حکومت جو ہے وہ دلاور خان گروپ کو بلیک میل کر کے ان سے ووٹنگ نہ کرواتی اس حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کیسی حکومت ہے یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف اپنے مفاد کے بل کو پاس کروانے کے لیے پورے سٹریٹ بینک کو گروی رکھنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک گروپ کو بلیک میل کر کے ان سے سائن کروالی ہیں اور ان سے ووٹنگ کروالی ہیں ورنہ تو یہ کام نہیں ہونا تھا اب جب پورا ملک اس چیز کے اوپر بات کر رہا ہے کہ سٹریٹ بینک جو ہے وہ پاکستان حکومت نے گروی رکھوا دیا اور آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ اس کے سارے فیصلے چلے گئے تو یہ ایک ایسا بینک کرپٹڈ ملک ہونے جا رہا ہے اگلے چھے سے ساتھ مہینوں میں کہ جس کی تاریخ پوری دنیا میں نہیں ملے گی یہ ایک پہلا دنیا کا ملک ہوگا جو بینک کرپٹڈ ہوگا انٹرنیشنلی اور نیوکلئر پاور رکھتا ہوگا اور یہ صرف اور صرف اس حکومت کے بنائے گئے اپنے اصولوں کی وجہ سے اس طریقے سے پاکستان کے آنے والی نسلوں کو یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑیں گے اس وقت پاکستان کے اندر جو کرزوں کی صورتحال ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ پاکستان حکومت جو ہے وہ ڈبل شاہ کی طرح کام کر رہی ہے ہم چائنہ سے کرزہ لیتے ہیں اور آئی ایم ایف کی قسط دیتے ہیں ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لیتے ہیں سعودیہ کی قسط دیتے ہیں ہم سعودیہ سے کرزہ لیتے ہیں اور چائنہ کی قسط دیتے ہیں یعنی یہ اس طریقے سے ایک انہوں نے یہ ان کے اصول چیک کریں آپ کہ پیسہ جو ہے وہ کس طریقے سے ریٹن کی اور پھر ہوتا یہ ہے کہ دس عرب کرزہ لیا جاتے ہیں اور آٹھ عرب جو ہے وہ قسط واپس کی جاتی ہے دو عرب پھر رکھ لیا جاتا ہے ملک چلانے کے لیے اور دوسرے معاملات بھی جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں اب پچھلے ستر سالوں میں پاکستان کا جتنا کرزہ تھا پاکستان کے اوپر اس کرزے کے عوض صرف دھائی سے تین سالوں کے اندر جو ہے وہ اسی پرسنٹ اس سے زیادہ کرزہ لیا گیا اب اس ساری صورتحال کے اندر اس سارے سینریو کے اندر آپ اور میں کس طریقے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرق جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس کے وزیر اور مشیر کہتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں ہم تو جو بھی نیا آنے والا دن ہوتا ہے اس میں جو فیکٹسن فگرز ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ پاکستان کے ڈوبنے کے دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اپنے سروائیول کے اندر اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ نہ صرف آج سٹریٹ بینک ہاتھ سے گیا ہے کل آپ کا کئی اور ادارہ ہاتھ سے چلا جائے گا پرسو کئی اور ادارہ ہاتھ سے چلا جائے گا اور آپ اس ملک میں بیٹھے ہوئے اس ملک میں سانسے لیتے ہوئے زندہ رہتے ہوئے بھی مفلوج ہو جائیں گے اور کسی نہ کسی دنیا کے دوسرے دیپارٹمنٹ اور ادارے کے جو ہے وہ آپ غلام بن جائیں گے یہ ایسی بھیانک صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ جس پوری صورتحال کے اوپر رییکشن دیتے ہوئے رانہ سناولہ نے کہا کہ ہمیں لگ یہ رائے کہ انٹرنل صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ملک اندر ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے اور گورمنٹ جو ہے وہ 8 سے 9 مہینوں میں ٹوٹ سکتی ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا جانے سے پہلے آپ سے گزاری شائع کیا اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بل ایکن کو پریس کر لیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نزوانوں کو اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کا اشتر دیگر کیا اللہ حافظ